بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین محمد شاہ صرف تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز اچھی چینل بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ناصرین اکرام اب بعد صرف وفاداری کی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح شہباز حکومت پی ڈی ایم رانہ سنا اللہ اور ان کے تمام طرح آمائیتی تمام طرح چیلے یہاں تک کہ ایک زرداری سب پر باری اس وقت گھٹنوں کے بل آ چکے ہیں اور اس وقت عمران خان اور پریزلائی صاحب کی منتیں اور ترلے کرنا شروع کرتی گئے ہیں تاحال وزرعالہ پنجاب پریزلائی کی جانب سے جو اساملیوں تحلیل کرنے کی اساملی گورنر کو بھیجی گئی تھی گورنر پنجاب کو کیونکہ گورنر بھی اس وقت پی ڈی ایم کا ہے شباز شریف کا ہے اور انہوں نے تاحال پنجاب اساملیوں کی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط نہیں کیے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سے کر لیں تاکہ development ہوتی ہے جو نئی اپ ڈیٹ آتی ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچتی رہیں ہمارا اور آپ کا ساتھ یوں ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے سب سے پہلے بات کر لیں پریزلائی صاحب کے ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو کہ وزرالہ پنجاب تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس ٹویٹ کے بعد انہیں تا حیات وزرالہ پنجاب رہنا چاہیے کیونکہ گجرات نے کیونکہ ان کے اوپر ایک دبا لگ چکا تھا کہ انہوں نے کبھی وفہداری نہیں کی گجرات کے چودریوں پر پریزلائی ان کے خاندان کے اوپر وہ پورے کے پورے گجرات کو ایک بدنامی کا باعث بنایا گیا تھا لوٹا کہا جاتا تھا پر انہیں جیسے ہی چودری شجاعت نے عمران خان صاحب سے غداری کی پی ڈی ایم کی جولی میں جا کر بیٹھے اور دوسری طرف پریزلائی صاحب نے امیشہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ وفہداری کا ثبوت دیتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے رہے ناظرین اکرام اب معاملہ کیا ہوا معاملہ یہ ہوا کہ پریزلائی صاحب کیوں حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ کسی صورت یہ سمنیاں تعلیل نہیں کریں گے چودری جو ہے گجرات کے انہوں نے ہمیشہ اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کیا ایک خاندان کے اندر درانے کھڑی کر دی یہاں تک کہ ایسا میڈیا پر ہم بھی اس کے اوپر بات کرتے تھے لیکن اب بات سرہ ڈیفرنٹ ہو چکی ہے بات اب وفہداری کی آ چکی ہے پریزلائی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ کیا کیا انہوں نے پر پکچر لگائی جہاں پر وہ گومی سمبلی کے سوری صوبائی سمبلی کے سکٹیریٹ میں کھڑے ہیں انہوں نے اوپر لکھا جیت ہوگی ہار ہوگی وہ بات بعد میں ہوگی فیلحال وفا ہوگی وفاداری ہوگی اور سرہ عام ہوگی اس ٹویٹ کو ملینز کے اندر بلکہ ملینز کے اندر لوگوں نے دکھا بلکہ اوارال پوری دنیا کے اندر اس ٹویٹ کو دیکھا کہ کس طرح پر رضیلائی صاحب نے امران خان صاحب کے ساتھ وفاداری کی تمام غدیں کراس کار مونہ صلاحی انہوں نے بھی امران خان صاحب سے وفاداری کے تمام غدیں کراس کر دی آج کی ڈیڑھ کے اندر کے پی کے سملیوں بھی تعلیل ہونے کے امکانات کافی حد تک ہیں اور چونکہ جب پر رضیلائی صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا پوری کی پوری پاکساندری کے انصاف نے پر رضیلائی صاحب کی عزت بچانے کی پوری کوشش کی اور پر رضیلائی صاحب کی جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے دوسری طرف سے ایڈوائز تیار تھی اور پر رضیلائی صاحب نے سملیاں تعلیل کرنے کی سملیوں پر دستخط کر دیئے اور ایک وفاداری کا ثبوت دیا اور گجرات کا جو شملہ تھا جو پاک تھی وہ پر رضیلائی صاحب کے سارا آگئی اور یہ ایک تاریخ لکھے جائے گی کہ گجرات کے چوتریوں نے ہمیشہ سے وفا کیے اور پوری وفا کیے جس کو کہتے ہیں دوسری طرف جیسے ہی یہ سملی گئی گورنر پنجاب کو گورنر چونکہ میں نے پہلے ذکر کیا پی ڈی ایم کا ہے نون کا ہے جو ہے وہ حکومت سے اس کا تعلق ہے وفاق سے اس کا تعلق ہے پنجاب کا گورنر ہے تو جیسے ہی سملی پہنچی تو پہلے تو سب سے پہلے انہوں نے ایک جو ہے وہ گورنر نے گورنر پنجاب نے بقاعدہ ایک ریسیونگ ڈال دی اور تصدیق کر دی کہ سملی میرے پاس پہنچا یہ اور میں بڑے افسردہ دل کے ساتھ میں یہ کہنا پاڑ رہا ہے کہ اس سے تعلیل کرنا پڑے گا لیکن چونکہ کافی گھنٹے گزر جانے کے بواد دو دن دوسرا دن شروع ہو پڑا ہے لیکن تاحال گورنر پنجاب نے ابھی تک اس سملیاں تعلیل کرنے کی سمری پر دسخط نہیں کیے چونکہ جیسے ہی چوبیس گھنٹوں گھنٹوں کی مدد یا تالیس گھنٹوں کی مدد پوری ہوگی آٹومیٹیکلی وزرعالہ پنجاب کی ایڈوائز کی اوپر وہ اس سملیاں تعلیل ہو جائیں گی چاہے گورنر دسخط کرے نہ کرے اگر گورنر دسخط کرتا ہے دورال وقت سے پہلے فوراں طور پر تعلیل ہو جاتی ہے اب دسخط نہ کرنے کی وجہ کیا ہے یہ بڑی ایران کنے کال تک پی ڈی ایم زرداری اور رانہ سناولہ اور شیباز شریف نواز شریف مریم ان کا پورا خاندان پوری کی پوری ان کی جو کیبنٹ ہے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم پنجاب اسمبلی کی اوپر قبضہ کریں گے پنجاب اسمبلی کے اوپر وزرعالہ جو ہے ہوگا وہ حمزہ شباز ہوگا ہم اس کے پوری جو ہے حکمت عملی کریں گے پنجاب کو ٹیک عمر کریں گے لیکن سارے کے سارے ان کے جو پلان تھے سارے کے سارے ان کی جو حکمت عملی تھی یہ کھڑے لین لگ گئی ہے اور اب انہوں نے منتیں ترلے کرنا شروع کر دیں گے وزرعالہ پنجاب پریز لائی صاحب کیا چونکہ جب تک اسمبلیہ تضلیل کرنے کی منظوری نہیں ہوتی یا گورنر دسخط نہیں کرتا یا ٹائم پورا نہیں ہوتا تب تک تو قائم مقام جو ہے وہ پریز لائی صاحب وزرعالہ کے طور پر یہ بھی جانے پہ جانے جاتے ہیں چونکہ اب بات درہ ڈیفرنٹ ہو چکی ہے پریز لائی صاحب کی منتیں کرنا شروع کر دی گئی ہیں عمران خان صاحب کو میسیج پہنچانا شروع کر دی گئی ہیں کبھی رانہ صلی اللہ کے طور پر کبھی شہباز شریف کے طور پر کہ بھئی ہم معذرت چاہتے ہیں جو ہوا اسے رہنے دیں اگر آپ نے پنجاب اسمبلیہ تعلیل کی کیپی کے تعلیل کی تو ہمیں فوری طور پر عام انتہابات کے اندر جانا پڑے گا ابھی بہت سے معاملات ہیں ملک ڈیفارٹ ہونے کا خطرہ ہے ہم ملکی معاشیت کو سببالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ فیلال اسمبلیہ تعلیل نہ کریں جیسے وقت چل رہا ہے چلنے دیں ہم کسی طورت آپ کی پنجاب اسمبلی کے اندر خلل نہیں پیدا کریں گے کسی طورت تنگ نہیں کریں گے کسی طورت آپ کو تمکانے کی کوشش نہیں کریں گے کوئی گرفتاریاں نہیں ہوں گی تو آپ جو ہے مبینہ طور پر آپ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر واپس آئیں آپ جو ہے یہ تعلیل کرنے والی اسمبلی واپس لیں ہم آپ کو واپس کر دیں گے گورنر آپ کو واپس کر دے گا گورنر دسخط نہیں کرے گا تو یہ ہے کہ تاکہ مل بیٹھ کر کھایا جائے لوٹا جائے اس ملک پاکستان کو چونکہ اکثر اصل ان کا مشن یہ ہوتا ہے اقتدار کے اندر آنا کیونکہ جیسی یہ اقتدار کے اندر آئے آپ نے دیکھا سارے کیسز ختم کر دیئے اپنے لوگوں کے ای سی ایل میں سے نامز نکال دیئے جو ہے وہ دوبارہ ان لوگوں کی نائلیاں ختم ہونا شروع ہوگی نواز شریف کی کیسز ختم ہونا شروع ہوگی نیپ ختم ہوگی یہ اتصاب ختم ہو گیا سب کچھ انہوں نے تیس نیس کر کے اکتی ہے یہاں تک کہ ملک جو چال رہا تھا وہ بھی ڈیفالٹ ہونے کے جو ہے وہ این نتائج پر پہنچا ہے کیونکہ عمران خان صاحب بڑے خوش ہیں برلیلائی صاحب نے کہہ دیئے کب کچھ نہیں ہو سکتا ہم نے اسمبلیوں تحلی کر دیئے اب وقت ہے کہ ملک عام انتہاباد کی طرف لے کر جائیں یقیناً یہ ذرا مشکل ہوگا کہ ملک اگر عام انتہاباد کی طرف جاتا ہے پر ورک کر کے ایک اسٹیم لگائی ہے پوری پوری پاکستان کی جو عام انتہاباد کروا کے دوزہ تیس کے یا کیونکہ دوزہ تیس کے اندر انتہاباد ہونے ہے قومی تو ملک جو ہے وہ ایک ساتھ ہی ایک خرچہ کر کے باقی خرچے بچا جاتے ہیں اب صوبائی کے اور قومی کے لگ لگ الیکشن نہیں ہو سکتے اسی وجہ سے ایک ساتھ کروا جاتے ہیں اور سب سے بڑا یہ جو ہے یہ پی ڈی ایم کو منتر درنے پر آ چکے کہ بھئی جو پیریٹ رہ چکا ہے یہ پورا کریں اور عورال اساملیہ تعلیل نہ کریں اور شباز شریف صاحب کی ایک بڑی شرمناک حرکت مجھے بڑا افسوس ہوا کیونکہ بڑا ٹرنٹ چال رہا ہے اس کے اوپر کہ جب دبائی کیے تو دبائی سے بلکہ مختلف مالک ہم بات کریں صرف دبائی کی بات نہیں جب انہوں نے فنڈز لیے جنیوہ سے لیے دبائی سے لیے سعودی عرب سے لیے امریکہ سے لیے تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہم کہتے ہیں کہ دبائی نے پاکستان کو ایک عرب ڈالر دیا تو پتا ہے دبائی کا ایک عرب ڈالر کتنا ہے ان کے حساب میں تقریبا پاکستان کے لیے ایک روپے آئے دبائی کا ایک عرب ڈالر کیونکہ وہ ریاست ہے وہ ملک ہے وہ اپنے خزانے میں سے ایک عرب ڈالر یعنی کہ ایک روپے آئی ہے ان کا وہ پاکستان کو خیراتی طور پر دے رہی ہونے پتا ہے پاکستان کا قد آور قد کاٹ کتنا ہے ان کی شخصیت کتنی ہے ان کا داروں میدار کی ہے ان کے ذریعہ معاش ذریعہ انکم کتنی کیونکہ جب آپ کو آپ کے اوہر کو ملک رہنمائی کر رہا ہوتا ہے سان کر رہا ہوتا ہے تو آپ کی اوقات دے کر کرتا ہے کیونکہ ہمارا وزرعظم کبھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہمارے آرمی جی وائد یہ ملک ایسا ہے جن کے بڑے بڑے افسران سربراہان دوسرے ممالک اندر سے چندہ لینے کے لیے جاتے ہیں بیگ مانگنے کے لیے جاتے ہیں اپنے ملک کی معاشیت کھڑی کرنے کے لیے چندہ لیتے ہیں جو عمران غازم نے تو خیر کہا تھا کہ ملک کا سربراہ چندہ نہیں لیتا کیا تو انہوں نے بھی یہی ہے یہی کچھ ہے انہوں نے بھی چندے لیئے انہوں نے بھی بیگ مانگیا انہوں نے کہا کہ لینا پڑ گیا ملکی حالات کے پیش نظر ہر ایک عرب ڈالر جو انہوں نے دیا وہ صرف ایک روپیہ تھا اور پاکستان کو ایک روپے دو روپے پندہ روپے بیس روپے یہ خیرات دے رہے ہیں ہمارے اصاب میں تو ایک عرب بتا نہیں کتنا زیادہ ہے لیکن ان ملکوں کے لیے پاکستان کو جو یہ خیرات دیتے ہیں جو چندہ یہ قرص دیتے ہیں وہ صرف ایک روپیہ ہوتا ہے اور جب ایک عرب ڈالر لیتے ہیں تو جب ہمیں لوٹانے کی باڑی کی آتی ہے تو دیتے توائی کے دہانے پر پہنچایا اس میں زیادہ تر کوئی سروار میں خود کو کہوں گا اور اپنی عوام کو کہوں گا کہ ہم نے شاید ہمیشہ سے ہی ان سیاستدانوں کو ان کی پیچان سے ان کو ووٹس نہیں دی بلکہ ان کی قد اکار ان کی شورت ان کی ان کے ترلے اور ان کی جو ہے وہ ہم نے گاڑیوں دیکھ کر ان کے سوٹ دیکھ کر ان کی پرسنیلٹی کو دیکھ کر ہم نے ووٹ دینے کی کوشش کی اور میں شاید ہمیں ایک خمیازہ بختنا پڑا ہمارے جو اپ ڈیٹ پہنچی تھی آپ کے ساتھ شیئر کی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کے نوٹفکیشن کو پیس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتے رہے جو نئی ڈیویلیمنٹ ہوئی تھی کچھ نئی اپ ڈیٹ سائی تھی انکشافات تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے اگلے چند گنڈوں کے اندر پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور گورنر راج لگنے جا رہا ہے چونکہ پھر گورنر بچے گا تو گورنر کب تک پنجاب کو چلائے گا یہ دیکھنے والی بات ہے نظر اکرم ہمیں دیجئے گا اجازت اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ نہیں گے مان